الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانك لتعجل به انہا علینا جمعہ وقرآنہ صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درود پاک واجب الاحترام جمادی وثانی کے مہینے کی ابتداء ہو چکی ہے اور یہ مہینہ جس کی باعث تاریخ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ وقاتِ آپ جانتے ہیں کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے اس کا مختصر خلاصہ کہ جیسے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے 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 آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ لا يمکن سناؤ کما کانا قبو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یوں ہی صدیق کی تعریف کرتے کرتے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بعد از انبیاء توی بس قصہ مختصر کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق ہیں اس سے خود اندازہ کر لے اس شخصیت کے مقام کا کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے نبی کی تصدیق کے لئے پیدا فرمائے جو نبی بھی آیا اس نے پہلے نبی کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جو نبی آیا تھا وہ نبی تھا ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصوم ہے تو نبی کی بھی تو کسی نے تصدیق کرنی ہے تو نبی کی تصدیق کے لئے اللہ نے صدیق کو پیدا کیا یہی ہے قرآن کریم کی آیت وہ جو صدق لے کر آیا وہ جو سچا آیا تو صدیق نے اس کی تصدیق کی اور قرآن کریم کی یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر دالے آل سنت علماء نے تو یہاں مراد صدیق لیا ہی ہے لیکن مزے کی بات یہ کہ خود شیعہ مفسرین نے بھی یہاں والذی جاء بالصدقی والصدق ابھی سے مراد ابوبکر لیا ہے اسی آیت کے زیل میں آپ قمی کی مجموع البیان اٹھا کر تفسیر دیکھیں تو اس نے والذی جاء بالصدقی والصدق ابھی کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب نبی دین لے کر آئے تو ابوبکر نے اس کی تصدیق کی اور یہ اتنا بدیہی جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جس سے اپنے پرائے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی دلیل طلب کیے ہوئے پیغمبر پر ایمان لائے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شخصیات یہ قرآنی شخصیات ہیں قرآن کے تناظر میں نے دیکھا جائے جب قرآن کے تناظر میں ہم پرکھیں گے تو ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ دی اور ان کی شخصیات کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا میں چند ایک آیات آپ حضرات کے سامنے آج وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا وہ مقام پتہ چلے گا کہ صدیق صدیق ہے ابو بکر ابو بکر ہے کیا عظمتوں والا انسان ہے کیا اللہ رب العزت نے رفعتیں اور بلندیاں اتا فرمائی ہے کیا مقام اور کا شان اتا فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوئی اگر ان آیات کا شان نزول دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح قرآن کریم کے صفحات میں چمک رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں روم اور فارس ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں رہتی تھیں رومی چونکہ اہل کتاب تھے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے تو مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی ہمدردیاں وہ رومیوں کے ساتھ ہوتی تھیں اور فارس والے چونکہ آتش پرست تھے آگ کی پرستش کرتے تھے تو مکہ کے مشرقوں کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ ہوتی تھیں ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی اگر کبھی رومیوں کی فتح کی خوشخبری آتی تو مسلمان خوش ہو جاتے چلو اہل کتاب تو ہیں جیت گئے فارسیوں کی اگر فتح کی خوشخبری آتی تو مکہ کے مشرق یہ خوش ہو جائے کرتے تھے ایک دفعہ خبر آئی کہ فارس والوں نے رومیوں کو بہت بری طرح شکست دے دی اور وہ اب شاید دوبارہ نہ سمجھ پائیں یہ بات تنزیر آ کر ایک مشرق عبی بن خلپ وہ آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتا ہے دیکھا تمہارے والے لوگ تو ہار گئے ہمارے والوں نے انہیں کیسے شکست دی صدیق کی زبان سے نکل گیا دیکھنا کہ انہیں اللہ جلد فتح دے گا اور وہ صدیق کی زبان سے چونکہ یہ بات آئی ہے اب وہ آگے سے مذاق کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر آسمان سے تائید آگئی اللہ نے روم کی فتح کی خوشخبری سنا دی کہ یہ رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت ان کی عظمت اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے اور صدیق جو اپنے مو سے بولتا ہے خدا اسے کیسے پورا کر کے دکھاتا ہے یہ آیت اس کی نشاندہی کرتی ہے آگے آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت جس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وقت اور ان کی خلافت اور جو اللہ نے آگے چل کر ان کو جو خلافت دینی تھی یہ اس کی طرف بھی پیشنگوئی ہے آپ نے گزشتہ سال بھی آیت میرے سے سنی ہوگی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو مئی ارطد منکم آندین ہی فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا یہ پیشنگوئی قرآن کریم کر رہا ہے کہ اگر ارتداد کا فتنہ ہوا اور لوگ مرتد ہوئے اور لوگ دین سے پیچھے ہوئے تو اللہ ان مرتدین کے خلاف ایسی قوم کو لائے گا فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور ان کی کیا علاماتیں يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں یہ فتنہ ارتداد نبی کے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کافی ساتھ کے قریب قبائل تھے جنہوں نے ارتداد کا اعلان کیا اور یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلا جاؤں یہ وہ لوگ مرتد نہیں ہوئے کہ جو نبی کے پاس آئے اور ایمان لاکے چلے گئے بلکہ کچھ لوگ جو نبی کے پاس آئے انہوں نے جا کر جن لوگوں کو دعوت دی یہ وہ اکثریت کا طبقہ ہے جو کہ مرتد ہوا ہے انہیں ہم صحابہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے یہ ایک آتھ قبیلے کا فرد آیا ہے اس نے آ کر نبی سے کلمہ پڑھا ہے اس نے جا کر اپنی قوم کو دعوت دی ہے کہ جی مدینہ میں جو نبی ہے وہ یہ یہ دعوت دیتے ہیں اور دن بہ دن ان کی فتوحات بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہ لوگ کسی کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے اب وہ کس نیت سے ہوئے وہ اللہ جانتا ہے لیکن نبی کے بعد ان کی اصلیت جب سامنے آئی یہ ساتھ کے قبیل ساتھ کے قریب قبائل تھے جو مرتد ہوئے اب جب یہ مرتد ہوئے اب یہ صدیق اکبر کا دور ہے صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا کتال کیا سرکوبی کی سوال یہ ہے جس فتنہ ارتداد کا اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ دیا کہ ایسا ہوا تو میں ان کے مقابلے میں جماعت کو لاؤں گا جو ایسے ایسے ہوں گے مجھے بتائیں صدیق کے اور صدیق کے ساتھیوں کے علاوہ کون ہے جو ان آیات اس آیت پر فٹ ہوتا ہے جس کے متعلق آیت آئی ہو اور اللہ نے کہا یہ ایسی قوم لاؤں گا اگے کیا ہے وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے صدیق سے زیادہ اللہ سے محبت کون کرتا ہے اللہ صدیق سے زیادہ صحابہ میں محبت قصے کرتا ہے جس کے لئے رب کہے وَلَصَوْفَيْ عَرْضَا وَلَصَوْفَيْ عَرْضَا انقریب تیرا رب دے گا اور تُو راضی ہو جائے گا یہ صدیق اور ان کے ساتھ لڑنے والے ساتھیوں کی اللہ تعریفیں کر رہے ہیں يُحِبُّهُمَّ يُحِبُّونَ عَزِلَّتِنَا لَلْمُمِنِينَ عَعِزَّتِنَا لَلْكَافِرِينَ مسلمانوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے یہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر یہ کون ہیں جو مسلمانوں پر رحم دل ہے اور اشدہو والا کفار یہ تو صحابہ کی خاص صفت ہے یہ اللہ نے صفات ویان کی وَمَا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جو مرتدین کے خلاف مقابلے میں آئیں گے پھر دنیا نے دیکھا صدیق کے دور میں جہاد مرتدین کے خلاف بھی ہوا منکرینِ زکاة کے خلاف بھی ہوا مسلمہ خلاف بھی ہوا فارس کے خلاف بھی ہوا رونیوں کے خلاف بھی ہوا یہ سلسلے یوں چلے ہیں فرما وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَتَ لَائِم یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے ان کا خاص ماتو یہ ہوگا کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے یہ ان کا خاص نشان ہوگا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے پھر آپ نے دیکھا یہ جو فتنہ ارتداد جس کی پیشنگوئی قرآنِ کریم نے کی یہ ہوا اور پھر اس کے مقابلے میں جو جماعت نے آنا تھا اللہ نے اس کی صفات کو بیان کیا مجھے بتاؤ حضراتِ صحابہِ اکرام کی پوری جماعت میں کسی کا دورِ خلافت بتائیں جس نے فرتنہ ارتداد کے خلاف جہاد کیا سوائے ابو بطر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا مومنوں پہ نرم دل ہوں گے کافروں پہ سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے یہ صرف میں آپ کو اشارہ دیتے جا رہا ہوں ورنہ اس کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا یہ ایک الگ موضوع ہے عزلتنا المومنین عزتنا للقافرین یہ الگ موضوع ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ یہ الگ موضوع ہے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ یہ الگ موضوعات ہیں یہ فی الحال یہ دو آیات وَالَّذِي جَعَبِ الصِّدْقِ وَصَدْقَ بِهِ اور یہ دوسری آیت آپ کے سامنے رکھی آئیے ایک اور انداز میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگی منافقین نے تحمت لگائی ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے کوئی ایسا حلقہ جملہ نکل گیا کہ جو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کو برا لگا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چونکہ ہر مئینے کچھ نہ کچھ اپنے مال سے صدقہ دیا کرتے تھے اور وہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر بظاہر زندگی گزار رہے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر کو پتا چلا کہ جی ام مستہ نے بھی کوئی بات کی ہے کہ جی تحقیق تو ہونی چاہیے تحقیق کیوں کہا اگر اس طرح کے ہلکے جملے بھی کہے نراض ہو گئے اور کہا اب اس پر خرچ نہیں کروں گا اب اس پر خرچ نہیں کروں گا ادھر حضرتِ عائشہ کی برات میں اعلان ہوا سورِ نور نازل ہوئی اور یہاں جو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا اندہ نہیں دوں گا اللہ نے قرآنِ کریم میں کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ صدیق کا تذکرہ کیا ہے جیسے کوئی بہت بڑے منصب کا آدمی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اسے کہا جائے آپ جیسے اتنے افضل ترین اور اتنے بڑے مفتی آزم یہ بات مناسب نہیں ہے آپ یہ بات کریں تو بھئی اس کو مفتی آزم تو کہہ دیا نا اس کو بڑا تو کہہ دیا نا تم میں جو سب سے زیادہ خضل والا ہے تم میں جو سب سے زیادہ آلِ خیر ہے وہ ساتھی اور تم میں جو بھی مال رکھتا ہے اس کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ یوتو لِلقربہ والمساکین والمہاجرین فی صبی اللہ وہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں ان پر اب خرچ نہیں کروں گا ایسا نہ کرے اللہ نے صدیق کو خطاب کیا اللہ نے صحابہ میں سب سے زیادہ آلِ خیر اور سب سے زیادہ فضل والا اگر کسی کو کہا ہے وہ صدیق کو کہا ہے یہ آیت نہ سے اس بات پر آلِ سنت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ تمام صحابہ میں افضل صدیقِ اکبر ہیں تمام صحابہ میں بڑا درجہ صدیقِ اکبر کا ہے اسی لئے دعوت دیتے ہیں کہ تمام مست کل اندر صدیق دا پہلا نمبر صدیقِ اکبر مستقاقِ ہمسپر صدیقِ اپنے گر آیت اس نے اپنا گر ستا ستا عرش پر یہ آیت سور نور کی ہے اور اس سے پہلے حضرت عائشہ کی برات کا ذکر چل رہا ہے بیچ میں صدیق کا ذکر آیا صدیق یا صدیقہ مردوں میں اگر کسی نے نبی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اسے صدیق کہتے ہیں اور عورتوں میں جس نے نبی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اسے صدیقہ کہتے ہیں جبھی تو غار میں سفرِ غار میں سرِ اقدس صدیق کی جھولی میں اور سفرِ مزار کی طرف سرِ اقدس صدیقہ کی جھولی میں یہ باپ بیٹیوں کی قسمت ہے کہ باپ کو رب نے صدیق بنایا بیٹی کو صدیقہ بنایا بیٹی صدیقہ باپ صدیق اور ان دونوں کا منکر کائنات کا سب سے بڑا زندیق ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اے صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں تیری عظمت پہ قربان جاؤں پرسوں میں جہاز میں سفر کر رہا تھا کتاب پڑھ رہا تھا مکتوبات امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علی کی آپ جانتے ہیں مجدد صاحب رحمت اللہ علی کتنے بڑے آدمیوں کتنے صاحبِ کشف گزریں مکتوب پڑھتے پڑھتے مکتوبات ایک مکتوب پڑھنے لگا عجیب اتفاق سے وہ سامنے آیا حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے یعنی حالتِ کشف میں بتلایا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ ابو بکر و عمر کی شرائط اور مشروط اجازت پر ہوگا فرمایا کہ جنت میں داخلہ ابو بکر و عمر کی مشروط اجازت سے ہوگا وہ جس جس کو کہتے جائیں گے آقا یہ بھی اپنے ہیں آقا یہ بھی اپنے ہیں یہ بھی اپنے ہیں یہ بھی اپنے ہیں دیکھ لینا تیری پیٹ شیٹ پر کوئی نشان نہ ہو ہاں کیونکہ قیامت میں قپڑے جنت میں جا کے ملیں گے اور یہاں جس حالت پہ آدمی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا وہ اب اگر آدمی شہید ہوگا وہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے زخم قبر کا خون پیرا ہوگا یا نہیں اور اگر کسی کی پیچھے نشان ہوں گے تو وہ بھی تو پھر اسی حال میں اٹھے گا آگے سے اسے صدیق پچھانیں گے پیچھے سے انشاءاللہ صدیق کے دیوانے پچھانیں گے نہیں سمجھ میں آئی یہ مجھے دل الفیسانی رحمت اللہ علی نے یہ بات کی وَلَا يَعْتَ لِعُلُوا الْفَغْلِ یہ جو اہلِ خیر ہیں تم میں جو سب سے زیادہ آلِ خیر ہے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس طرح کی قسم کہاں یا اس طرح کی بات کریں حضرتِ صدیق نے فرمایا اچھا آگے فرما لَا تُحِبُّوْنَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کر دے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جب یہ آئیتیں صدیق کہتے ہیں میں کیوں نہیں چاہتا میرا رب مجھے معاف کرے رب آئندہ جتنا اس کو دیتا تھا اس سے زیادہ عبو بکر دے گا اس سے زیادہ دینے لگا اور یہ اس میں ہمارے لئے بھی ایک بات ہے کہ ہم اگر کسی پر خرج کر رہے ہیں اور بعد میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو بھائی خرج تو اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہو نا تو اسی پر خرج کرتے رو اگر یہ اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے تو وہ الگ بات ہے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کسی پر مہینہ کچھ تھوڑا بہت پھرتا تھا اس سے کسی بات پہ ہوئی کہتا ہے آئندہ نہیں دوں گا میں نے کہا ایسا نہیں کر کہتا ہے میں دوسرے کسی کو اس سے زیادہ دوں گا اس کو نہیں دینا بس بس کچھ ذہن میں میری بات میں نے اس کو کہا دیکھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہتا ہے بس نہیں زد بھی پھر عجیب زد ہوتی ہے نا ہر ایک تو صدیق کے نقشے قدم پہ نہیں جلتا یقین کریں میں نے اس شخص کو بعد میں جو مالی حالات کی تنگی میں اور کرزوں میں اور پریشانیوں میں دیکھا اور مجھے اس ٹیم ہے ان کو گناہگار آدمی لیکن محسوس ہو گیا کہ اگر یہ شخص اس بات پہ ڈٹا رہا تو اس کی مالی حالت کہیں خراب نہ ہو جائے اور یہی ہوا اس لیے خاندان میں ہم دیتے اس کو ہیں جو تھوڑا میں سلام علیکم جی سلام علیکم اور جو تھوڑے سے یوں اور ہو بچارہ غریب اس کو دنی دینا تو بابا پھر یہ اللہ کی رضا کے لئے کیا ہو گیا اللہ نے قرآن قریب میں اگلی جگہ ایک اور اشارت فرمایا آپ جانتے ہیں نبی پر جب قرآن نازل ہوتا ہے میرے پیغمبر جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ تقرار ہو جائے بھول نہ جاؤں اللہ نے نبی کو تسلی دیتے ہیں فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے اس قرآن کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ اس قرآن کو یکجہ کرنا یہ ہمارے ذمہ یہ قرآن دنیا میں رہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا اس کو جمع کرنا ہمارے ذمہ یہ ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ اس قرآن کریم کو جمع کیا جائے گا میرے دنیا کو یہ چیلنج ہے نبی کے دور میں یہ قرآن ساری طرح پورا یکجہ جمع نہیں تھا وہ کس کا دور ہے کہ جس کے دور میں قرآن کریم لکھوا کر کتابی شکل میں جمع کیا گیا اسے ایک جمع کر کے ایک مقرد کتاب کی صورت میں لائے گیا ہے اگر یہ دور تھا تو دور صدیقی تھا یہ اگر دور تھا تو خلیفہ ابو بکر کا دور تھا ان کے دور میں قرآن کریم جمع ہوا جس کا ذمہ اللہ نے لیا تھا کہ میں ہم اس قرآن کریم کو جمع کرنے کا ذمہ لیتے ہیں ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے پورا ابو بکر صدیق شکروا ہے ان کے دور میں جمع ہوا یا نہیں بولو صدیق کے دشمن کو قرآن یہ والا تیس پاروں والا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ جمع صدیق کے دور میں ہوا ہے اس لیے وہ پڑ پڑ کرتا ہے کہ غار میں اصل قرآن ہوا ہے کچھ دن پہلے ایک اللہ بول رہا تھا ہم نے اصل والا ڈھون نکالا ہے ہم نے کہا یہی والا ہے جو لوہ محفوظ میں تھا جو جبریل نبی پر لائے نبی نے صحابہ کو دیا صحابہ کے پھر ابو بکر کے دور میں جمع ہوا اور یہی لوہ محفوظ والا قرآن ساری امت میں صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا یہی ہے یا نہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا آگے ایک اور آیت آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اعلام فرمائے عمرہ پر جانا ہے چلو بھائی یہ جو عراب تھے یہ دیہاتی ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کس کروٹ پہ پہنچتا ہے یہ نہیں گئے اب جب نہیں گئے وہاں حدیبیہ میں معاہدہ ہوا اللہ کے نبی واپس آگئے آگے خیبر کی لڑائی تھی اور خیبر کی غنیمت بہت زیادہ تھی تو یہ بھی مو اٹھا کر کچھ آگئے یہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں یہ منافقین بھی اپنے مفاد میں رہتے ہیں ہم بھی جانا چاہتے ہیں پتہ تھا کہ خیبر اگر فتح ہو گیا تو غنیمت بہت ہے ان پہ پابندی لگا دی کہا اب میرے ساتھ یہ عراب تبھی بھی نہیں جا سکتے اس کے بعد نبی نے خیبر پہ لڑے نبی نے تبوک میں لڑائی لڑی تائف میں لڑی ہنین میں لڑی خدیبیہ کے بعد کسی جنگ میں ان عراب کو شامل ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ یہ شامل نہیں ہوں گے اب یہ آتے کہتے ہیں دیکھیں جی اصل میں ہم کو لڑنا چاہتے ہیں اسلام کے لئے مال مقصود نہیں ہے تو قرآن کریم نے عجیب انداز اپنایا کہا چلو نبی کے دور میں تمہیں اجازت نہیں لیکن منحج نبوت کا ایک دور آئے گا اس میں تمہیں آزما لیا جائے گا قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِنِ الْآرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قُومٍ اُلِي بَاسٍ شدیدٍ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیں ان قریب تمہیں اگر تم کہتے ہو اللہ کے لئے لڑ لے ہو نا ٹھیک ہے نبی کے دور میں تو اب تمہیں نبی کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں ہے اگر تم کہتے ہو تو ایک چانس تمہیں یہ دیا جائے گا کہ تمہیں ان قریب ایک ایسی سخت قوم کے ساتھ لڑائی کے لئے بلائے جائے گا اُلُو بَاسٍ شدید جو بڑی سخت جنجو ہوگی اور بڑی لڑائی والی ہوگی سَتُدْعَوْنَا تمہیں بلائے جائے گا اب یہ بلانے والا کون ہوگا یہ جو بھی ہو لیکن بلائے گا اللہ کے حکم سے کیونکہ ستُدْعَوْنَا ہو گیا ہے کیونکہ پیشنگو یہ اللہ نے کر دی ہے کہ یہ سب بلائے جائے گا ایک بڑی جنجو قوم سے پھر اس سے تم قتال کروگے یو قاتلون اور یسلمون یا وہ قتال کریں گے تم سے یا وہ لڑیں گے اب اگر فَإِن تُوتِيُو یُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَا اگر تم نے اس بلانے والے جو تمہیں جہاد کے لئے اس وقت بلائے گا اگر اس کی اطاعت کی تو تمہیں اللہ کی طرف سے عجر ملے گا وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم نے مو پھیرا جس طرح تم ابھی پھیر چکے ہو تو یعذبكم عذاباً علیمہ پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا یہ قرآنِ قریم نے ایک پیشنگوئی فرمائی ہے کہ ان قریب تمہیں بڑی سخت جنجو قوم سے لڑائی کے لئے بلائے جائے گا اور وہ ایسی سخت جنجو قوم ہوگی اُدھر یا تو قتال ہوگا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور جو پیچھے رہا عذاب ہوگا اور جو ساتھ چلا اللہ اسے عجر دے گا سوال یہ ہے اس آیت کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی میں گئے تبوک میں جنگی نہیں ہوئی وہ آئی نہیں اس کے بعد مکہ کی لڑائی میں گئے تو مکہ فتح ہو گیا وہاں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی یہاں جو اشارہ ہے اُلو باسن شدید تو یہ ایسی قوم کے ساتھ لڑائی کی طرف اشارہ ہے جس سے پہلے لڑائی نہیں ہو چکی تھی وہ عرب نہیں ہوں گے وہ کوئی اوری قسم کی مخلوق ہوگی وہ عرب نہیں ہوں گے ورنہ اس سے پہلے عربوں سے تو کتنی لڑائی ہو چکی تھی تو یہ عرب کے علاوہ کوئی اور قوم ہوگی آگے طائف اُدھر بھی اس طرح کی لڑائی نہیں تھی آگے ہنین اس طرح کی لڑائی نہیں تھی اب وہ کون سی قوم تھی اُلو باسن شدید ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ اُس دور کے اندر دو قومیں تھیں جنہیں اُس وقت کی سپر طاقت کہا جاتا تھا جنہیں اُس وقت کی طاقتور فوج کہا جاتا تھا ایک روم اور ایک فارس رومی اور فارس یہ جمجو بڑے خطرنا لوہے میں غرقوں پر اونچے لمبے تڑنگے ان کے اسلحے پوری منظم فوج تھی ٹریننگ یافتہ قوم تھی اور ایسے اسباب سے لیس ہو کر میدان میں جب اترتی تھی دنیا دیکھ کر حیران ہوتی تھی اب نبی کے دور میں یہ لڑائی فارس اور روم کی ساتھ نہیں ہوئی ہے اگر رومیوں کے ساتھ لڑائی کی ابتداء کسی دور میں شروع ہوئی ہے وہ صدیق اکبر کا دور ہے وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جب مسنا نام کے ایک صحابہ تابعی ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور مسنا نام کے تھے اور کہنے لگے امیر الخلیفت اور رسول ہمارے قوم فارس کے قریب رہتی ہے وہ آ کر ہماری عورتوں کو لے جاتے ہیں اور جناب ہمیں تشدد کرتے ایسا نام مسلمان اسلام سے پیچھے نہ ہو آپ وہاں بھی فوج کی تشکیل کریں ابو بکر صدیق نے فرمایا اتنی لڑائیاں ہمیں ایک وقت میں لڑنے مسلمہ سے مقابلہ منگرین زکاة کے خلاف فارغ ہوئے مرتدین سے مقابلہ جیش عسامہ کو بھیجا ہوا ہے ایک وقت میں اتنی لڑائیاں اور اس وقت روم سے ٹکر لینا یہ کیسے پھر بھی میں خالد کو بلاتا ہوں اور اس سے مشورہ کروں گا حضرت خالد کو بلائیا ایک جنگ سے خط کے ذریعے اور کہا خالد مسنا آئے ہیں چاہتے ہیں کہ رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے تمہارا کیا ارادہ ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ کہتے ہیں آقا امیر خلیفت الرسول ان سے پوچھئے ان کی فوج کا مورال کیا ہے وہ لڑتے کیسے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اسے لڑتے ہیں لوہے میں غرق ہو کے آتے ہیں پورے جسم پر لوہا سر پہ جنگی لوہے کی ٹوپی اور لوہے کے پیڑ ہاتھوں میں بھی لوہا صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اتنے لمبے ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں یعنی ہر طرح سے بلٹ پروف ہوتے ہیں حضرت صدیق نے خالد کو دیکھا کہ کیا تاثر ہے کہ خالد اب بتاؤ بازو چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لڑیں گے کہتے ہیں لڑیں گے اتنا سننے کے باوجود بھی لڑیں گے خالد نے کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ قوم جو اتنا لوہے میں غرق ہو کے آتی ہے یہ موت سے بہت ڈرتی ہے اور جو موت سے ڈرتا ہو محمد کے یاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا مرال یہی چیز تو طالبان نے سیکھی تھی کوئی انہوں نے صحابہ پڑھا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا امیر عمر ہے جب وہ عمر کی تاریخ اس عمر نے پڑھی کہا کہ جب ادھر فارس اور روم کو دن میں تارے دکھائے یہاں امریکہ برطانیہ کو انشاءاللہ دن میں تارے دکھائیں گے یہی تو تاریخ پڑی تھی جب انہوں نے دیکھا وہ امریکی آتے ہیں یوں آتے ہیں اور یوں گلوٹ پروف ہوتے ہیں اوہ سمجھ گئے دکھر بچی ہے یریگی یہ ڈرتے ہیں اس پہ برنشتہ ہم تو نسوار کھا کے نہیں ڈرتے ہیں انہوں نے کہا ہم لڑیں گے یہی وجہ ہے تمہارے یہاں سے بھی بہت سے افسران گئے تھے جب نیا نے امریکہ آ رہا تھا دیکھو وہ یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یہ ہو جائے گا اس نے کہا جو کچھ بھی ہوگا آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ پاسا کہاں پلٹتا ہے ہوا یا نہیں خالد لڑنا ہے خالد نے کہا بلکل یہ قوم لوہے میں گھر کوکی آتی ہے موت سے ڈرتی ہے اور جو قوم موت سے ڈرتی ہو تو محمد کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کہا خلیفہ تو رسول ہم موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جتنا یہ شراب کو محبوب رکھتے ہیں میں تو پھر رہا ہوں میرے جسم پورا زخمی ہے شہادت نہیں ہے ہم تو موت سے محبت کرنے والے ہیں اور پھر دنیا نے دیکھا روم کے خلاف اور فارس کے خلاف پیش قدمی ہوئی اور خالد نعرہ لگاتے ہوئے جاتے تھے انا فارس الزدید انا خالد ابن الولید اور دنیا نے دیکھا کہ خالد ابن الولید حضرتِ صدیقِ اکبر کے دور میں اس بڑی جمجو قوم سے لڑائی لڑتے ہیں اللہ نے قرآنِ کریم میں جس علو باسم شدید کاکتور فوج سے مقابلے کی بتلایا تھا کہ ایسا ہوگا بلایا جائے گا اور جو اطاعت کرے گا اللہ اسے عجر دے گا تو وہ اطاعت اس وقت کس کی کرے گا جو ظاہر بات ہے جو اس وقت خلیفہ ہوگا پتا چلتا ہے صدیق کی اطاعت یہ رب کی اطاعت ہے صدیق کی مخالفت یہ رب کی مخالفت ہے صدیق کی اطاعت یہ اور صدیق کی مخالفت یہ اتنی بڑی قوموں سے لڑائی اور یہ پیشنگوئی تینوں خلافہ کے دور میں ہوتی ہے ابتداء صدیق کے دور میں ہوئی پھر فارس اور روم آدھے سے زیادہ حضرت عمر کے دور میں اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ پیشنگوئی لیکن ابتداء صدیق کے دور سے تم صدیق کی خلافت کو نہیں مانتے یہاں پر رب العزت صدیق کی خلافت قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کیا یا نہیں بلکہ اٹھاؤ تم اپنی تفسیریں تم ہی اٹھاؤ مجموع بیان اٹھاؤ صافی اٹھاؤ یہ شیعہ کتابیں تفسیریں قرآن کریم میں جو یہ آئے تھے قد فرض اللہ یا یعنی نبی لیم تحرم ماہل اللہ لکا تبدقی مردات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم اہوالعلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ الٰآدِ ازواجی حدیثا فَلَمَّا نَبْعَدْ بِهِ وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قرآن کریم میں ہے نبی نے اپنی بیوی کو ایک راز کی بات بتلائی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ الٰآدِ ازواجی حدیثا اور دو بیوی آئشہ اور حفظہ یہ ان تینوں تفسیروں میں لکھا ہے کہ نبی نے جو ان کو راز کی بات بتائی وہ یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اس کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے تو بیویوں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا تو کہا قد نبعن اللہ اللہ نے مجھے بتایا میرے رب نے مجھے بتایا آئے صدیق تیری خلافت خدا کی قسم تو ابھی پیدا نہیں ہوا اللہ رب العزت نے تجھے جنتی پہلے بنا دی ہے کیونکہ حدیث میں انسان کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے تو دفن بھی وہ وہیں ہوتا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جہاں سے مٹی لی جاتی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں چار مئینے کا ہوا ناف کے اندر فرشتے مٹی اٹھا کے رکھتے ہیں اس مٹی کی تاثیر ناف کے ذریعے سارے جسم میں جاتی ہے اب جہاں سے مٹی لی اسے وہیں پر آدمی کو دفنائے جاتا ہے آپ کے کراچی میں جہاں جس جس کی کبریں ان کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے چنانچہ اب اس نے دفن وہی ہونا ہے اب یا رائے دیکھو میرا نبی ابو بکر عمر یہ تینوں حضرات یہ کہاں ہیں ان کا مطفن کہاں ہے ان کی قبر اتھر کہاں ہیں تو کہتے ہیں مدینے میں میں نے کہا مدینے میں کہاں ہے کہتے ہیں مسجد نبی میں کہتے ہیں مسجد نبی میں کہاں ہے تو کہتے ہیں روزہ رسول میں میں نے کہا روزہ رسول کیا ہے کہتے ہیں یہ جنت کا ٹپڑا ہے یہ جنت کا ٹپڑا ہے جہاں یہ تینوں حضرات سو رہے ہیں یہ آرام فرما رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ان کی مٹی پہ جنت سے لی گئی ہے یہ جنت کا ٹپڑا ہے اور جنت لی گئی ہے آج بدبخت کو ابو بکر پہ بھونگتا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے میں نے کہا نبی جب ہجرت کر کے مطینے گئے ہیں مطینے میں جا کر مسجد نبی کا قیام کرنا تھا مسجد نبی کی زمین ابو بکر صدیق کے پیسوں سے خریدی گئی ہے اور اسی زمین میں جنت کا ٹپڑا ہے اور جنت تو خریدی ابو بکر کے پیسوں سے گئی ہے جنت تو خریدی گئی ہے ابو بکر کے پیسوں سے یہ مسجد نبی یہ ابو بکر کے پیسوں سے خریدی گئی ہجرت والے دن جتنی جمع پونجی تھی ساری ساتھ لے کر گئے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیکھے گئے اور ایسے ہی چلے گئے سب کچھ لے کر اور جب مدینہ پہنچے مسجد نبی کا قیام کرنا تھا جگہ لینی تھی یہاں یتیم بچوں کی جگہ تھی پیسے دیئے تو صدیق نے دیئے اور اسی مسجد نبی میں جو جگہ صدیق نے خریدی ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو صدیق کے جنتی ہونے پہ شک کرتا ہے میں تو کہتا ہوں جنت خریدی ہی صدیق کے پیسوں سے جاتی ہے یہ جنت کے ٹکڑے سے ان کی مٹی لی اور یہی دفن ہوئے ہم کچھ کریں گے تو جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر پیدا نہیں ہوئے جنت سے مٹی لے کر رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا واپس جنت میں آئیں گے یہ پیدا نہیں ہوئے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے آئے اس مہینے صدیق صدیق کی صدائیں ہوں گی صدیق سے وفائے ہوں گی ہاں ہاں اور پھر پوری کراچی کو انشاءاللہ ان پینا فلیکس اور ان اشتہارات کے ذریعے جن میں جلی حروب میں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عنوان ہوں گے آپ حضرات نے پوری کراچی میں پینا فلیکس لگانے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو کھمبوں پہ پینا فلیکس لگ رہے ہیں یہ ایک سو اسی روپے کا ایک بنائے کیا ہوا جس صدیق نے ہمارے لئے جنت خریدی ہم ایک پینا فلیکس اس کے لئے نہیں لے سکتے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے دو لیں چار لیں پانچ لیں جس کی جتنی استطاعت ہو کیونکہ بول میں اس کے لئے رہا ہوں جو اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتا سوئی بھی لا کے رکھتا ہے اور جب پوچھا جائے کہ صدیق کیا چھوڑا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس اتنا تو کریں کچھ ہمارا حصہ بھی بنیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو قیامت میں کہہ سکتے ہیں ایک طبقہ ایک صدیق تجھے گالیاں دیتا تھا اس دور میں ایک ہم تھے کہ تیرے دیوانے بنے ہوئے تھے تیرے پروانے بنے ہوئے تھے تیری محبت میں جان نظرات کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے گلیوں میں پھرتے تھے اور رب سے دعائیں کرتے تھے کہ ربہ موت بستر پہ نہ آئے اس صدیق کے قدموں کی حفاظت کے لئے آئیں جس پر کبھی محمد کا لعب دہن لگا تھا یہ مہینہ انشاءاللہ اسی انداز میں صدیق کے اکبر سیمینار اور جلسے پرگرامات ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز جمعہ کے خطبوں میں یہ جب تک یہ سلسلہ ہے بائیزمہ دیو ثانی تک اسی عنوان پر مختلف عنوانات کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے